ہیلو فرینڈ میں ہوں شاہید اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے چائنیز ریلوے is one of the most top and biggest railway network in the world اور biggest سے میرا مطلب ہے چائنیز ریلوے فرانس سے تقریباً 8 گناہ زیادہ بڑھا ہے جپان جو کہ بہت پوپولر ہے اپنے ریلوے نیٹورکس میں اس سے بھی 10 گناہ زیادہ بڑھا یو ایس سے 20 گناہ زیادہ بڑھا اور یوکے کا تو بھائی پوچھو ہی مد 500 گناہ زیادہ بڑھا یہ سب سن کے آپ کو یقین نہیں ہو رہا نا لیکن یہی ایک حقیقت ہے 2008 میں چائنیز میں صرف دو ہی فاسٹ ٹرین ہوا کرتی تھی اور تو اور سپر فاسٹ ٹرین کا تو وہاں پر کوئی نام و نشان تک نہیں تھا بٹ پھر جو انہوں نے گروہ کیا نا 2018 سے یہ ورڈ کا موسٹ ٹوپ ریلوے نیٹورک بن گیا اور اب سپر فاسٹ ٹرین کی کوانٹیٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی میں بھی ان کی ٹرین سپر مست اے ون ہے جیسے کہ تھوڑا سا بھی فاسٹ باغنے پر ہماری ٹرینز ہچکولے کھانے لگتی ہے وہیں ان کی ٹرین 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ڈوڑنے پر بھی ذرا سا بھی ہنکی پینکی نہیں کرتی اتنا ہی نہیں ٹرائیولنگ میں بھی ان کا کام نہ رکھے اس کے لیے ہر ٹرین میں سپر فور جی وائی فائی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دی گئی ہے پر ایسا بھی کیا کی آئین ہونے کہ دنیا انہیں بیسٹ ٹرینز اور بیسٹ ریلوے بیلڈرز کہتی ہے وائی چائنہ ایس سو گوڈ ایٹ بیلڈنگ ریلوے تو فرینڈ چائنہ میں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب چینی گورنمنٹ نے تھان لیا کہ ریلوے ان کی سب سے بڑی پیارٹی ہے مطلب یہاں سے انہوں نے پورے چائنہ تک کوئی ایسی جگہ ہی نہیں چھوڑی جہاں تک انہیں چاہیے تھا کہ ان کی چائنیس بیسٹ ٹکنولوجی والی ٹرینز نہ پہنچتی ہو وائی افکورس یس چائنیس بیسٹ ٹکنولوجی کیونکہ دوہزار آٹھ تک جو دو فاسٹ ٹرینز چائنہ میں چلتی تھی وان واز شہنگائی ائرپورٹ ٹو سٹی کے باہر کے ایریا تک اور دوسری بیجنگ سے لے کے کوسٹل تیانجین تک اب یہ دونوں ٹرینز جرمن ٹکنولوجی بیسٹ تھی چائنہ نے ٹرین کی ٹکنولوجی میں بھی ایسی گروتھ حاصل کی کہ پوری دنیا ہی حیران رہ گئی آپ یقین نہیں کرو گے کہ چائنہ نے یہ سب اتنے کم کوسٹ میں کیا کہ آپ سن کر ششدر رہ جائیں گے ششدر مین چلو چھوڑو نا چائنہ نے ورڈ بینک کو ریلوے کنسٹرکشن کا بجٹ پندرہ لاکھ کروڑ پر بتایا مطلب ذرا آپ اس سکیل پر غور کیجئے کہ اس سے تو بہت زیادہ صرف کالیفونیا نے ہی ورڈ بینک سے مانگ لیے مطلب فورٹی ون لیک کروڑ اب جیسے ہی چائنہ نے اتنے کم ریٹس دیے تو پوری دنیا ہی شوک ہو گئی کہ یہ لوگ اتنے کم خرچے میں اتنا سب کچھ کیسے کر پائیں گے اور پھر جب اور زیادہ ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ چائنہ نے استعمال کی تھی اپنی بارڈی کی سب سے اوپر والی منزل ان کی ذہانت یا سمارٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں انہوں نے ریلوے بیلڈنگ میں لگنے والی کسی بھی چیز کو آٹ آف کنٹری سے امپورٹ کروانا مناسب ہی نہیں سمجھے بلکہ ہر چیز کے لیے ہی انہوں نے ایک نئی انڈسٹری کھڑی کر دی اور دوسری سمارٹنس ہمیں ان کی دکھائی دی کہ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز کو آرڈر دینے کی بجائے بلکہ چھوٹی کمپنیز جو کہ ٹیمپریری بیسز پر کھڑی ہوئی تھی جس سے دو فائدے ہوئے ایک انہیں لوگ کوسٹ پر مال مل گیا اور ان کمپنیز کو بھی اپنا سٹوک کلیر کرنا تھا اس لیے ان کا بھی فائدہ ہو گیا اور اب فائنڈی ہم آتے ہیں ان کی سب سے بڑی سمارٹنس پر جس میں چائنیز سب سے زیادہ ماہر ہیں یعنی کاپی پیسٹ انہوں نے صرف ایک ہی بار میں ہر چیز کا موڈل بنایا اور پھر ہر بار اسے کاپی پیسٹ کر کے اپلائے کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ انہوں نے جو موڈل بنا لیا ہے اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں جیسے کہ ڈی ریل ہونا ٹریک کا ہلنا سلپ ہونا وغیرہ وغیرہ اور اسی وجہ سے انہیں بار بار دماغ پانے کی یعنی نیا موڈل بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ ٹرین ایکسیڈنٹس بہت کم ہیں اور اگر وہاں کی گورنمنٹس کو اپنے مارڈلز میں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کاپی پیسٹ ہے یا کچھ اور اگر آپ کبھی چائنہ وزٹ کرو گے تو آپ وہاں کی بولٹ ٹرین میں تو ضرور سفر کرو گے آپ کو پتہ ہے کہ بولٹ ٹرین میں سفر کرتے آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی فائی سٹار ہوتل میں ہو اور ایسا اس لیے کہ ہر بوگی میں اینڈ پر آپ کو دونوں سائیڈ پر اور اگر لونگ ڈسٹنس ہے تو سیٹ پوری کھول کر لیڑ جاؤ اور اگر آپ کو نہیں سونا اور فون پر ٹائم پاس کرنا ہے تو وہ بھی کر لو کیونکہ وائی فائی اور چارجنگ کا یہاں پر کوئی ایشو نہیں سیٹ کے سائیڈ پر آپ کو چارجنگ سوکٹس ضرور مل جائیں گے اور ریمائنڈ یوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری فسائلٹیز وہ بس آپ کو ایک بیسیک لوکل ٹرینز میں دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی سیٹ کے آگے ایک ایلیڈی سکرین بھی مل جائے جس میں آپ اپنا مرورنجن کر سکتے ہیں سو ان شورٹ یہاں پر سب کچھ ایک سسٹیمیٹک نیٹ اینڈ کلین ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے جتنا زیادہ یہ لوگوں کے لیے کمفرٹ بیلڈ کر رہے ہیں لوگوں کی لائف جتنی ایزی کر رہے ہیں اتنی ہی ہارڈ لائف ٹرینز یا ٹریک بیلڈ کرنے والے ورکرز کی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ چائنہ میں کہا جاتا ہے کہ ورکر ہو یا گورنمنٹ ایمپلوئی انہیں اتنی ہی تنہاں ملتی ہے جن سے بمشکل ہی ان کا گزارہ ہو پاتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے کنسٹرکشن کوسٹ کو دیکھ لو تو وہ بہت کم ہے جس میں لیبل چارجنگ بھی انکلوڈ ہے لیکن یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنی پبلک کا فائدہ نہیں سوچتی ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ لیبرز کو کم پیسے دے کہ انہیں اس طرح چوسنا غلط ہے لیکن یہ اتنا بڑا ریلوئی نیٹورک انہوں نے اپنی ہی پبلک کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے چائنیز ٹرینز اس قدر ویل ارگنائزڈ ہیں کہ بینہ ایک بھی سیکنڈ کی دیری کیے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں بھی اگر آپ سپر فاسٹ ٹرین لوگے تو وہ بالکل اون ٹائم ہی پہنچے گی کیونکہ انہیں ائر ویس کے علاوہ بھی تو کوئی دوسرا الٹرنیٹیو روٹ رکھنا ہے جو کہ ائر ویس کی طرح فاسٹ بھی ہو اور ساتھ میں کنوینینٹ بھی ہو عام پبلک کے لیے اس کے علاوہ جہاں پر ایک پلین فائف ہنڈر لوگوں کو کیری کر سکتا ہے وہی پر ایک ٹرین دو ہزار سے چار ہزار لوگوں کو کیری کر سکتی ہے چائنہ دنیا کی واحد ایسی کنٹری ہے جہاں پر میکسیمم سپر فاسٹ ٹرینز چلتی ہیں جہاں پر نورملی ٹرین پیرس ٹو ایتھنٹ جانے کے لیے فورٹی فار آورز کا وقت لیتی ہے واہی پر چائنیز سپر فاسٹ ٹرین اتنا ہی فاصلہ تقریباً آٹھ گھنٹے میں تیہ کر لیتی ہے ویسے ان سب میں پبلک کا فائدہ ہے یا گورنمنٹ کا بھی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کا فائدہ ہے بھی اور نہیں بھی پر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے وہ اپنا چائنیز ریلوے نیٹورک کو دن با دن زیادہ اورگنائز کر رہے ہیں تو یہ تھا چائنیز گورنمنٹ کا ریلوے پروجیکشن اور اس کے پیچھے کی ان کی منٹل سائنس اور اگر آپ نے کبھی چائنیز ٹرین میں سفر کیا ہے تو نیچے کومنٹ میں اپنا ضرور ایکسپیرینس شیئر کرنا اور ویڈیو سے اگر کچھ بھی نیا جاننے کو ملا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب اور پاس لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دھبانا مت بولئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ